ہیلو ارون آج سے ہم یوزر انٹرفیس کے بارے میں پڑھیں گے یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے اور وہ انڈرویڈ میں کیا کام کرتا ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے آج سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے اور یہ بیلڈنگ لیاؤٹ اس میں لیاؤٹس ہم بنائیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر ویو سیکھنا ہوگا ویو کیا ہے بیلڈنگ بلوگ مطلب ایک دیوار کو بنانے کے لئے ایک انٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک لیاؤٹ کو بنانے کے لئے ایک ویو کی ضرورت ہوتی ہے سہی ہے تاکہ وہ سارا لیاؤٹ وہ سارا ایکٹویٹی بن سکے تو اس کے لئے ہم ایک ویوز کریں گے سہی ہے لیسک بیلڈنگ بلوگ ٹو بیلڈ لیاؤٹ سہی ہے اب یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس کتنے طرح کے ویو ہے ہمارے پاس تین طرح کے ویو ہے ایک ٹیکس ویو جس میں ہم صرف ٹیکس ویوز کر سکتے ہیں ہر طرح کے ٹیکس ویوز کر سکتے ہیں اس میں ہم اپنا فانڈ ویوز کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں سہیے اپنے سائز بھی دے سکتے ہیں ٹیکس سائز جتنا چاہے ٹیکس سٹائل بھی دے سکتے ہیں سب کچھ ہے اس کو ہم آگے سیکھیں گے لیکن صرف ہم یہ سیکھیں گے کہ ٹیکس ویو ایک ویو ہے اور جو ہم یوز کرتے ہیں ایک لیاؤٹ کو بنانے کے لئے اس میں کیا ہوتا ہے صرف اس میں ٹیکس ہوتا ہے ہر طرح کا ٹیکس مطلب اس میں نمبر بھی آ سکتے ہیں کومہ وغیرہ سب کچھ آ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دوسرا ویو ایمیج ویو صحیح ہے یہ دوسرا ویو ہے جس میں ہم ایمیج ویوز کر سکتے ہیں یہ اندھے کے یہ ایک ایمیج ہے صحیح ہے نا ہر طرح کا ایمیج ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں چاہے ہو والپیپر ہو چاہے ہو بینر ہو جو بھی ہو اس کو ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے ایمیج ویو اس کے بعد تیسرا view یہ دے کہ button button view یہ دے کہ ہر طرح اس طرح کا بھی button ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے ہر طرح کا ہو سکتا ہے اپنے طریقے سے ہم اس کو customize کر سکتے ہیں مطلب ہم اس کو color بھی دے سکتے ہیں text color جو text لینا چاہے وہ دے سکتے ہیں اگر اس میں ہم ایک background use کرنا چاہے تو بھی use کر سکتے ہیں پھر سب کو آگے ہم پڑھیں گے لیکن آپ کو صرف view کے پارے میں سمجھا رہا تھے کہ کتنی views ہیں تین طرح کے view ہیں ایک text view جس میں ہم صرف text use کر سکتے ہیں ایک ہے image view جس میں ہم image use کریں گے ایک ہے button جس میں ہم صرف button use کریں گے اس طرح سے یہ اس کے بعد آتا ہے یہاں پر جو view ہم use کریں گے view کا نام اس کو کس فارم میں use کریں گے اس کو ایک camel case میں use کریں گے کیوں camel case کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہے بہت خراب ڈرائنگ بنائی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک camel کی طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے اور camel اس میں یہ دیکھیں پہلا character capital ہوگا اور دوسرے view کا جو پہلا character ہے اس کو بھی capital کرنا پڑے گا اسے تو اس میں ہم کوئی چینجس نہیں کر سکتے ہیں اگر ایک بھی چھوٹا بڑا ہوا تو یہ کام نہیں کرے گا سہیے تو اس کے لئے اس syntax کو یاد کرنا ہوگا پہلا character روپ مجھے پیٹل ہوگا اور view کا پہلا character کے پیٹل ہوگا سہیے اب آتے ہیں یہاں پر کہ ہم ان سب کے لئے لیاؤڈز بنانے کے لئے کوڈنگ کرنے کے لئے ہم کیا یوز کریں گے اس کے لئے ہم ایک IDE use کریں گے یہ دیکھیں IDE کیا چیزیں integrated development environment ایک environment ہے جس میں ہم development کریں گے integrated سے تو اس میں ہم ہر طرح کا کوڈ کریں گے یہ ایک IDE ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو android studio کہا جاتا ہے سہیے جس میں ہم android کے لئے کوڈنگ کرتے ہیں چاہے وہ back end ہو چاہے وہ front end ہو تو اس کے لئے ہم IDE use کرتے ہیں سہیے اور اب یہاں پڑھاتے ہیں IDE میں کونسی language use کریں گے تو اس کے لئے ہم use کریں گے XML اس کا مطلب کیا ہے extensible markup language سہیے یہ language ہم use کریں گے کہ اس چیز کے لئے front end کو develop کرنے کے لئے اور layouts وغیرہ بنانے کے لئے ہم یہ language use کریں گے سہیے اب یہاں پڑھاتے ہیں اس view کا syntax دیکھتے ہیں اس view کو بنانے کے لئے یہاں پر ہم پہلے ایک open bracket use کرتے ہیں یہ دیکھیں open ہو رہا ہے یہاں پر اور پھر اس view کا نام یہ دیکھیں camel case میں ہم نے use کیا ہوئے پہلا character capital اور view کا پہلا character capital تو یہ view کا نام ہوگا ایسا یہ پھر ہم attributes use کریں گے یہ جو lines ہیں نا اس کو attributes وغیرہ دیتے ہیں height ڈی وغیرہ color وغیرہ جو بھی ہو اس کو ہم یہاں پر use کریں گے پھر یہاں پر آ کر جب ہم اس کو close کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر آ کر forward slash پہلے use کریں گے اور پھر closing bracket say closing bracket یہاں پر یہاں میں نے take لکھا ہے پر دیسی یہاں پر bracket say ہوگئے اب یہاں پر آتے ایک تو یہ syntax ہوگا تو یہ view ہوگئے سہی اور layout کو بنانے کے رہے ہم کیا use کریں گے یہاں پر linear layout use کریں گے linear relative ہوگا constraint ہوگا یہ three چار طریقے کے layout سے میں بعد میں بتاؤں گا لیکن میں یہاں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کیسے use کرتے یہاں پر یہ دیکھیں layout لیا ہے یہاں پر اس کو became a case میرے ایسے fair attributes دیئے اور یہاں پر اب بات آتی کہ یہاں پر دو طریقے closing view ہے یہاں پر اگر ہم صرف direct closing tag bracket لگاتے تو یہ بھی ساتھ آ جاتا ہے صحیح خود پر خود آ جاتا ہے اس میں کیا opening bracket پر ایک forward slash ہے اور پھر اس layout یا view جو بھی اس کا نام اور closing bracket تو یہ اس طریقے سے close ہو جاتا ہے صحیح اس کو ہم کیوں use کہ اس میں ہم child use لیتے اس کو child view کہا جاتا ہے اس جو مطلب text view image view text super میں لیے یہ دونوں یہ تین وں چائل view کہلاتے سے اس کو ہم layout کے اندر ہم نے use کہ تو child view کہا جاتا ہے اور اس کو ہم اوپر use کہ مطلب parent use تو parent layout کی بات کرتے attribute کیسے بنائے مطلب height دینا ہو width دینا ہو یا text color وغیرہ جو بھی ہو اس کو کیسے use کریں اس کا syntax کیا ہوگا تو اس کے لیے ہم پہلے attribute کا نام use کریں گے let's suppose میں یہاں پر height use layout height سے android کا نام پھر colon and height height مطلب جو بھی نام ہو اس کو ہم یہاں پر use کریں گے پھر یہاں پر اس کو assign کرنے کے لیے ہم یہاں پر equal use کریں گے say for assign اور پھر یہاں پر اس side پھر right hand side پھر ہم double quads لیں گے اور اس میں value لکھیں گے یہاں پر میں سو ڈی پی لیا ہنڈر ڈی پی سو یہ value ہو گئے اس کو assign کرنے کے لیے بریکٹ use کی ہے اور اس attribute کا نام ہو گئے سو ہم بات کرتے کہ ہم نے height or weight دینے کے لیے دی پی کی ہے تو ڈی پی کی آئے اس کو density independent پکسل کھا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ let's suppose ایک wall ہے wall کا مطلب دیوار دیوار میں ایک دو تین int اس کی جگہ بننے کے رئے ہم ایک ڈی پی use کرتے اس کا مطلب ایک پکسل سو اس کی جگہ ہم ڈی پی use کریں گے اس increase size کی جگہ ہم یہا پر دنسٹی independent پیکسل سہی دنسٹی پر ڈی پین نہیں کرتا وہ پیکسل اور یہاں پر اب ڈی پی use کرتے image view کو hide دینے کے لئے یہاں پر جو بھی وہ text view کو hide دینے کے لیکن text view کا size دینے کے لئے ہم کیا use کرتے sp مطلب یہاں پر let's pause 100 sp سہی یہ ہم text view کو size دینے کے لئے use کرتے سہی یہاں پر اس طریقے سے ہم use کریں اس کا مطلب کہ scale independent pixels مطلب screen چھوٹا ہو یا بڑھا ہو یہ scale پر depend نہیں کرتا اور یہ اپنا size بر قرار رکھتا سہی تو اس کو ہم set up اور set up text کے لئے use کرتے اس text کے لئے یہاں پر text size دینے کے لئے text size دینے کے لئے ہم یہاں پر double quotes دیں گے اور کچھ اس طرح ہے میں رہی سے یہاں پر android text size اور یہاں 100 dp اس طرح سے ہم اس پر text size دیں گے کس کو text کو صحیح اب آتے ہاں یہاں پر تو ہم صرف dp وغیرہ دے رہتے لیکن let's suppose یہ ایک button ہے صحیح یہ وارہ اور اس کو میں اس height دینا چاہتا ہوں وغیرہ دینا صرف weight دینا چاہتا ہوں جس میں جتنا text لگو وہ بڑھتا جائے مطلب dependent نہیں ہو وہ جتنا text لگو اس کے ساتھ اپنے size کو size کر لے اور اس کے size میں رہ جائے تو اس کے لئے ہم use کریں rep content میں نے let's suppose یہاں پر میں width کے لئے android layout width سہیے تو اس کے لئے میں یہاں پر کیا use کروں گا rep content تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا size بڑھتا جائے گا جتنا text border بتا جائے گا یا جو بھی ہو تو اس کا size بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ صحیح ہے اب یہاں پر آتے center crop کی بات کرتے scale type center crop اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ایک image use کرتے فل screen کے لئے تو کبھی کبھار دونوں side میں یا اوپر نیچے ایک white space چھوڑ دیتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم یہاں پر center crop use کرتے صحیح اس کا مطلب یہ ہے جب ہم center crop use کریں گے تو image full layout میں اپنے آپ کو برابر کر لے گا کوئی space نہیں چھوڑے گا یہاں پر اس کو کیسے use کریں گے ورد attribute کیا android scale میں پتہ ہی یہ چھوٹا یا بڑھا اور center crop تو اس طریقے سے ہم use کریں گے center crop کو صحیح اس image کو بننے کے لئے اب ہم یہاں پر آتے ہے یہ دیکھ اس میں ہم نے linear layout لیا اور یہاں پر وہ ایک image دیا اس کو bit دے دیا اس کو rep content دے دیا سے جتنا وہ image ہوگا یہ نہ بڑھتا جائے سے یہاں پر ہم text size let's suppose use کریں text size یہ دیکھ یہاں پر مجھ سے ایک comma use ہوگئے تو اس کے لئے error دے رہا تو اس میں کوئی غلطی گنجائش نہیں ہے اس کو کیا کہا جاتے parse error صحیح تو اس کو جب ہم اٹھیں error solve ہو جائے یہاں پر میں text size دیتا ہوں یہ دیکھیں text size let's suppose 15 sp تو یہاں پر ہم sp use image لے لیا اس کو wrap content size دے دیا سا یہاں پر میں نے دیکھ center crop use کے ہو ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور باقی ہم اگلے ویڈیوز میں پڑھیں گے اگر یہ ویڈیو آپ پسند دائے تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کی جائے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے دیکھ یو